اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہیں خیریت کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف آسانیہ اور خیریت رکھے آمین سمامین آج میں یہ فیس پیک بنانے لگی تھی اور میں نے اس کو ابھی اس ڈش میں بڑا اچھا اسیمبل کیا اس کو بڑا ڈیکوریٹ کیا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں سکن کے اوپر جو سمٹائمز کیا ہوتا ہے دارک سپورٹس جو ہیں وہ ہمارے لپس کے اراؤنڈ میں آ جاتے ہیں یا ہمارے چیک والی سائٹ پر جو بلکل کان کے پاس والا ایڈیا ہے نا وہاں پہ بھی ڈارک سپورٹس یا اوورال سکن کا جو یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہماری برائٹنس جو ہے سکن کی کم ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں سب سے انسٹنٹ جو ہوتا ہے آپ یوگرٹ یوز کر سکتے ہیں اور یوگرٹ میں بھی جیسے کچھ بھی مطلب آپ تھوڑا سا بیسن ڈال لیں یہاں یہ جو میں ایک پیک بنانے لگی ہوں یہ ایک طرح سکرپ بھی ہے اور یہ ایک اچھا بہت فولی جیم پیک قسم کا سکن کی برائٹننگ کے لیے ایک ماسک بھی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ ہے بیسن یہ میں نے لیا ہے 4 تی سپونس لے رہی ہیں تو پھر اس کے ساتھ جائے گا چاول کا آٹا جو ہم لیں گے 2 تی سپونس اور اسی کے ساتھ گریجول آپ نے کم کرتے جانا ہے اس کا ہاف یہ ہو گیا اور اس کا ہاف ہم لیں گے سینڈل ووڈ پاوڈر یہاں میں نے جو سینڈل پاوڈر لیا ہے یہ دیکھیں یہ سینڈل پاوڈر ہے سید گھنی والوں کا آپ کو جہاں بھی پنسار کی شاپ سے بھی ملتا ہے آپ وہ لے لیں آپ وہ اس کو پاوڈر فارم میں سینڈل ووڈ پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اب آپشنز میں اور ساتھ میں جائے گی کافی کافی کا میں ایک ساشے ڈالوں گی یہ سارا ایک ہی ٹائم میں یوز نہیں ہوگا اس کا ہم مطلب ایک دو دن یا تین دن کے لیے جو ہے نا پیک بنا کے یوز کریں گے اس میں جائے گا یوگرٹ آپشن ہے یا اس میں جائے گا ملک میں اس میں پریفریبی یوگرٹ ڈالتی ہوں یوگرٹ کا آپ نے ایک بڑا ٹیبل سپون بھڑ کے ڈالنا ہے اگر پھر بھی آپ کی بہت زیادہ تھک کنسسٹنسی ہوتی ہے پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا آڈ کر لیں ملک کو اچھا اب یہ جو ڈرائے چیزیں ہیں نا ان کو میں نے ایک کنٹینر میں رکھتے ہیں نا اور اس کو یا تو آپ 10 منٹس کے لیے 20 منٹس کے لیے اپنے فیس پہ چھوڑیں انٹل یہ ڈرائے ہو جائے اب جن کی سکن ڈرائے ہے پہلے سے ہی کافی زیادہ ڈرائے ہے نا وہ اس کے اندر ڈال لیں گے زیتون کا یا آرمنڈ آئل بادام کا تیل میٹھا والا مرحبہ والوں کی سب سے چھوٹی پیکنگز بھی مل جاتی ہیں اچھا اب وہ فریض میں پڑی ہے میں اٹھ کے جاؤں گی لے کے آنگی تو میں آپ کو دکھا ضرور دوں گی ابھی نا ویڈیو میں دکھاؤں گی اچھا ایک چیز اور کہ اگر پگمنٹیشن واقعی بہت سٹرونگلی آپ کے فیس پہ ہے تو یہ بھی آپ کیونکہ کو نیچرل کی چیزیں بہت اچھی بہت افیکٹیو ہوتی ہیں میں نے ان کی ٹرائے کیا یہ میں اب لے کر آئیوں ان کا سیرم ہے اور ابھی تو میں نے اس کی ایک دو اپلیکیشن کیا میں اس کے بارے میں اتنا آثنٹیکلی بات نہیں کر سکتی مگر میں ٹرائے کروں گی اور پھر میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی کہ یہ کیسا رہا تو آج اس کی تھرڈ اپلیکیشن ہے پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسا افیکٹ لاتا ہے تو آپ پھر اس ٹائپ میں بھی اچھے سرمز ہیں اچھی کمپنی ہیں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتی ان میں جا کر آپ انٹی پگمنٹیشن سرمز وہ بھی آپ اپلائے کریں تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے پگمنٹیشن اب بھی تو جو بیسکلی میرا اس والے فیس پیک کا ہے کہ صبح کو آپ اگر فیس بھی واش کرنا ہے نا آپ اگر یوگرٹ اور یہ نہیں بھی ڈال رہے نا ملک سکپ کر دیں بے شک آپ نے بس یہ کیا کرنا ہے میں نے اس کو ایک سمپل کنٹینر لے لیا اب اس کنٹینر میں میں نے پاورو فارم کو اس میں رکھ دینا ہے وہ میرا دل کرے گا تو میں اس کا پیک بنا کے لگاؤں گی اگر ٹائم نہیں ہے تو میں سکن کو رب کر دھونگی ان سارے رائے انگریڈنٹس کے ساتھ اور پھر اس کا بھی اثر بہت اچھا آتا ہے نہیں ٹائم ہے تو یہ ایک بڑا اچھا جلدی جلدی آپ سکن کو دے سکتے اور بچوں کو دے سکتے گرلز ہیں بوئیز ہیں جو بھی ہیں نا اگر ٹائننگ ہو رہی ہے تو یہ فورا ان انسٹنٹ دی ٹائن کرتا ہے یوگرٹ الگ سے سمپل یوگرٹ کی بھی اگر آپ اپلیکیشن کرتی ہیں اور جو لگاتی ہیں ان کو پہلے سے پتا ہوگا ٹائن فورا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو کہیں انسٹنٹ جانا ہے فورا جانا ہے اور کچھ بھی فیس پہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ صرف دو تین منٹ کے لیے یوگرٹ کو بھی لے کے اپنے فیس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے کر لیں اور اس کو رب کر کے دھولیں اس کے بعد میک اپ کر رہی ہیں تو آپ خود ہی ڈیفرنس جو آپ کو نظر آئے گا چلیں جیب میں اس کو ساری چیزوں کو اس میں جار میں سیمبل کرتی ہوں یہاں پہ میں یہ سب چیزیں اس کنٹینر میں اینڈ سینڈل پاوڈر اس کو میں نے میکس کیا سائیڈ پہ کر دوں گرنا جائے اور ان کو اچھے سے ہم نے ایسے بہت اچھی طرح سے بکس کر لینا یہ ہو گئی اس کی میکس جب یہ اچھے سے میکس ہو جائے گا اب اس میں کافی کے اندر بھی برائٹننگ اس کے اندر کولٹی ہے اور مجھے جار چاہیے تھا اب مجھے سٹور سے ملا ہی ساشے میں کافی سارے ساشی اٹھا لائی ہوں تاکہ میں اپنی پیس پیک ریڈی کر سکھوں اب یہ دیکھیں یہ میں کافی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب یہ ہمارا ایک زبردست سا پیک تیار ہو گئے اور ایم ویری مچ شور جب آپ اس کو یوز کریں گی آپ خود دیکھیں گی کتنا مزے کا کتنا اچھا کتنا برائٹننگ ریزالٹ ملے گا اب اس کو چاہے دودھ میں یا چاہے آپ اس کو یوگرٹ میں مکس کر لیں اور اگر آپ کچھ نہیں کر پا سبھا سبھا آپ سبھا 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 پانی مکس کر رب اور واش آف کر دینا اس کا بہت بہت زبدست ریزلٹ ملے گا تو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا ضرور کیا آپ کے لئے کیسا رہا یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی کنسسٹنسیز کی پنٹی میں ملک نہیں آٹ کیا صرف یوگرٹ کے ساتھ بنایا اور اب میں اس کو پلائے کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ کریم بلکل کریم اور اس کی سمیل بھی کافی کی زاہر ہے ڈومیننٹ سمیل اس کے اندر اور اس کے ریزلٹس بہت بہت اچھے ہوتے ہیں میں ہائنڈ پہ بھی سپلائے بہت انسٹنٹ اور بڑے ہی زبادست ریزلٹس تو وہ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں چائے رکھے گئی تھی شکر ہے میں کام سے آئی شیشہ بہت گندہ لگ رہا تھا واشنوم کا میں نیٹ کر دوں سپریے لینے کے لئے یاد آیا میں نے چائے رکھی ہوئی تھی ویری سمارت اب یہ ڈن ہو گئی ہے بھر بھر کے اچھا لگا لیں اور میرا خیال ہے 10 سے 15 منٹس ویٹ کریں اگر یہ نہیں بھی ٹرائ ہوتا تو اس صورت میں آپ اس کو ریموف کر لیں کیونکہ بیسیکلی ہمیں اس کے جو سارا نیوٹریشن ہے وہ اپنے فیس میں ابزورب کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پلاسٹک بھر میں ہمیں 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 کریں کیونکہ یہ گرنا جائے یا کچھن میں کریں اپنے پلاسٹک بھول میں میں ہمیں ایسے لیکوڈ اپلائے ہوگا اور اوپر والا جو چیز لگے بھول کو اتنا وپر جائیں گی اگر آپ کےکس ہوگی بناتیاں جتنا ہم کریں گے چھوٹا بھول اس کو میں اس کو اچھی طرح اس میں میں لیمن اور ہم دوسرا کو اپلائے کریں اپلائے کریں اور یہ بہت 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 جس کو ویلیت کریں کریں اور کو دوسرا پی موسیمن دیس اور یہ میرے نیک پہ میں نے نہیں اپلائی کیا تھا ہے بس یہاں تک کیا تھا میں نے تو یہ رزلٹس ہیں اور لائٹس لئے میں نے اس کو انہانس کرنے کے لئے کہ سکن کا تیکسچر نوٹ کریں اور میں یہ رگرٹ کرتی ہوں کہ ہمیں پلکل ٹائم نہیں نکالتی ہی ان چیزوں کے لئے اور یہ اکنی افیکٹم ہے یہ ہلکا سای پیمپل ہے میرے سکن میری ایکنے پرونڈ رہی ہے لیکن اب نہیں ہوتے پھر بھی رزلٹ بہت امیزنگ اور زبادست ہے اب اس کے بعد سکن ٹائٹننگ کے لئے میں آپ کو بتانے لگیوں تو وہ دیکھے گا اچھا جی یہ ہے وہ سکن ٹائٹننگ جو سارا سکن در سامان ہے اور اس کو جی اب میں مکس کرنے لگی ساری چیزیں کرنے سے نا بندہ تھک جاتا ہے یہ میں نے اس کا اوپر سے تھوڑا تھوڑا دیوئے خون لے لیے یہ جو پناہ کا اب اس کے اندر یہ پیور ہنی ہے لالا میں نے نسکیپک کی کورٹل میں ہے لیکن یہ پیور گھر کا ہنی ہے گھر کا مینز کہ یہ میرے ہسپن لوگتے ہیں گھر کا مینز کہ یہ وہ لوگ ایکسٹرٹ کرواتے ہیں جن سے لیے تھی ہیں اچھا جی یہ میں نے اس میں ہنی بس کتنا تھوڑا سامت لے بہت اچھی کالٹی کا آپ ہنی لے لیں وہ کالنا ہے تھوڑا سامت لے 1 4ھ ٹیسکول باکھی میں نے کھا لیا اور اور یہ میں نے اتنا س circles paperwork یہ بھی لیمن کا ہے اس کا بھی بہت ہاف تھوڑا سی د 너پ کا کال ہوں اسے 3ڈا سفور دن کو اس میں لیمن کے اپ کرتے ہیں اب اس میں یہ کو سپن نے ہے میں کیسے اس میں اپنے دے اس اس سے اچھی طرح اسے کو مقص کروں گی اس کا پھوم بن جائے گا اور اس کو سکن پہ ہم اپلائے کریں گے یہ بہت زبردست بہت ہی زبردست یہ تب لگاتی تھی جب ضرورت نہیں ہوتی اب جس کا ان میں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سکن کی ہیلت کا کیا کریں اس کو جلدی جلدی ڈھلک نہیں دیں ہیلتی سکن رکھیں ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں لیکن آپ کو بھی سکن کا کیا کریں گی تو وہ آپ بھی فریش رہیں گی بچے بھی آپ کے خوش رہیں گے یہ جی یہ مکس ہونے کے بعد تھوڑا سا دنس ہو گیا ہے کیونکہ یہ اس کا پورم جو ہے اس میں یہ دونہ چیزیں لے ہی اس میں اس کے دنس کر گیا ہے یہاں میں نے اپلیکیشن کے لئے بنا لیا تھا اور میں فیس پہ لگا چکی ہوں یہ اگ وائٹ واپس اب میں نے جوک الگ رکھ کر آئی تھی فرچ میں یہ واپس یہ زائلنگ جائے گی اچھا اس کا جی ہم یہ دیکھیں یہ میں آپ کو یہاں ہند پہ بھی لگاتے ہوئے دکھا دوں یہ ایسے فرنگرز جب ہمارے ہوتے ہیں ڈی ہائیڈیٹڈ ہوئے ہوتے ہیں زیادہ ٹی یا کافی سے تو یہ میں نے اس کو اپلائے ایسے کر لیا اور اچھی اپلیکیشن آپ کی برش سے ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ برش سے لگا لیں اس کو کیونکہ یہ بڑا اچھا اپلائے ہو جاتا ہے اب اس کو پھر ہلکا سا ڈرائ ہونے کا ویٹ کریں گے یہ لائٹ سیس کی وہ بن جائے گی لیئر اور پھر اس کو ہم واش کر لیں گے اس کو بھی رب کر کے واش کریں تاکہ اچھی طرح اس کی جو بھی پروپرٹیز ہیں وہ ہماری سکن میں انفیوز ہو جائیں اب میں دوسرے ہینڈ پہ لگاتی ہوں اور اپلائے کرنا آپ ریزارج دیکھئے گا کسی بھی ایج کے بچے بچیاں ہاں تھوڑا سا پیچ ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو تھوڑا لیمن سے یا ہنی سے کچھ پروبلم نہ ہو ورنہ سمپل ایگ وائٹ پہ آپ اس کا جو اوپر کا ویپ بنا کرنا اس کا وہ آپ اس کا فوم روز کر سکتے ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو ٹرائے کریں اور میں جے ضرور ضرور بتائیے گا کیا آپ کے لئے یہ کیسا ہے میں آپ دوسرے ہاتھ پہ لگاتی ہوں اچھا جی یہاں میں آپ کے ساتھ آپ کو دیکھتی ہے نظر آرہا ہوگا کہ میں آپ سے کیا شئر کرنے لگی ہوں میں آپ سے شئر کرنے لگی ہوں لپسٹک کے کچھ ایسے شیڈز جو ونٹرز میں ہم لوگوں کو زیادہ اپلائ کرنا چاہیے ابھی اس میں ڈیفرنس کیسے ہو سکتا ہے تو میں خود بھی دیکھ رہی ہوں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ میرے ہیے جیسے آپ اس کو دیکھیں یہ گوش کی میرے پاس ہے 155 یہ کلر ہے اب اس کلر میں اور پنک کا ہی یہ شیڈ ہے یہ بھی پنک کا ہی شیڈ ہے یہ ہے 164 جیسے یہ بھی پنک کا شیڈ ہے اب آپ ان دونوں شیڈز میں دیکھیں ڈیفرنس کیا ہے یہ وارم ٹون ہے یہ ذرا برائٹ ٹون ہے اچھا اب میں کیا کرتی ہوں کہ سبیوں میں اگر آپ نے ڈے میں کچھ لپسٹیک لگانی ہے تو آپ تھوڑا برائٹر پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ رات میں کچھ ہلکا پھلکا میک اپ کریں یا باہر جا رہے ہیں تو پھر آپ اگر آپ نے تاجل والی لائنر والی آئیز بنایا ہے تو آپ لائٹر ٹون کے ساتھ جائے لے اور اس کے ہی اپوزٹ بلکل مطلب انتہائی ڈارک شیڈ جو ڈیفرنس میں ہو سکتا ہے یا براؤنس میں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ مطلب اگر آپ نے کپڑے کچھ ایسے اردی شیڈز میں پہنے ہیں کچھ پیسٹل شیڈز میں پہنے ہیں تو آپ انہیں یہ ڈیفرنس میں نے آپ کو یہ والا بتایا کہ یہ ڈیفرنس ہے میں اس موسم میں زیادہ ترور اس کی بجائے کہ میں براؤنس میں چاہوں اسی طرح سے یہاں پہ یہ دونوں کلرز دیکھیں یہاں یہ ہے رسٹ ٹھیک ہے اور یہ دونوں ہی ونٹر کے مجھے مطلب فیل آ رہی ہے ونٹر کے شیڈز لگ رہے ہیں لیکن یہ والا میں پھر بھی یہ باڈی شاپ کا میرے پاس بہتی نہیں میں دیکھتے ہوں کون سے شیڈ ہے یہ بہت اچھا کریمی موسٹرائز پورا ان کے تجھے مات لپ بٹر ہے اور یہ کوفی شیڈ ہی ہے اور یہ ہے یہ دونوں شیڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ونٹرز میں لگنے والے شیڈ اسی طرح سے ونٹرز میں جائے گا یہ رواج کا یہ رواج کا ہے میرے پاس 01 اور اس کا شیڈ آتا ہے لیکن یہ آپ جب لگاتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو برائٹن اپ کر دیتا یہ رسٹ میں آ جاتا ہے براون رسٹ سا اس کا شیڈ ہے اور رواج کے ہی اور بھی اس میں ہی میں بس یہ وارم ٹونز بھی ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی وہی منیسو والا ہے اس کا بھی ہی وارم ٹون یہ بیریز اور وارم جیسے بتا نہیں ہے یہ وارم ٹون ہے یہ لگا ہوا بہت زبدست لگتا ہے یہ شیڈ بھی اچھا اب برائٹ کی سائید پر یہ برائٹ میں آ جاتا ہے بہت زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے یہ سویٹ ٹچ کا ہے لیکن اس کی بجائے میں کریمی اور تھوڑا دارکر وارم ٹون پر جاؤں گی اسی طرح یہ ریجن وارڈ کا ہے یہ پلم میں ہے اتنا ہی کریمی ہے کہ یہ ہر دفعہ بند کریں اور یہ واپس اس پر لگتا ہے اور یہ اترک بھی جلدی جاتا ہے مگر یہ بہت مزے کا کلر ہے لگایا ہے بہت اچھا لگتا ہے بار بار اس کو ملتین کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی رکھنا پڑتا ہے اب یہ شیڈ اور موسرا میں آپ کو دیکھاؤں ایک یہ شیڈ ہے اب یہ شیڈ جو ہے یہ میڈورا کا گلوسی میں ہے 33 38 یہ بھی اتنا مجھے ونٹرز کا شیڈ نہیں لگ رہا ونٹرز میں اس طرح جو ہے جسے سارے جیسے بیگیز کے کلر ہو گئے یہ کلر یہ بھی لگتا ہے ونٹرز میں جائے گا زیادہ وہی والا آ رہا ہے اس کو تھوڑا برائٹ کرتے ہیں یہ والا شیڈ آ رہا ہے اسی طرح ونٹرز میں آپ کو ملتین کریں یہ فلور مارکہ بڑا اچھا ہے یہ جب آپ نے برکل نیوڈ میکپ کرنا ہوتا ہے یہ لپ کو کوئی بیس دینی ہو تو بھی آپ ان کا یہ 03 ہے فلور مارکہ یہ بہت زبدست مطلب پہلے میں اس کی ٹیکنیک ہی نہیں آرہی تھی لگ کے بھی سمجھ نہیں آرہا لیکن یہ لپ کو اچھی بیس دے دیتا اس کے اوپر آپ اس سے ڈاکر ٹونز میں کوئی سا بھی لپسٹک کلر لگائیں گی آپ کے لپ جو ہے تھوڑا ہو پرمپ نہیں کہہ سکتے ان کا مطلب تھوڑا جیسے لپس کے اندر تھوڑا وہ آجاتی ہے یہ ایسے اور اس کا کلر بہت اچھا ہے یہ بہت زبدست لگا مجھے یہ والا یہ لائٹ پیچ ٹون ہے یہ ہے میرے پاس 12 نمبر یہ بھی مجھے کاجل والی آئیس کے ساتھ بلکل لائٹ سا میکپ کیا ہوا ڈاکر کلرس بھی پہنے میں تو بھی بہت زیادہ میں جب ڈاک کلر یا پرنٹس پہنے ہوں تو اس کے ساتھ میں لائٹ ٹون کی لپس لگاتا ہوں اور جب بہت لائٹ کلر پہنے ایسنس کا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت زبدست ہے یہ تو ٹوڑل گرین ہے اور دل کہتا ہے بس لگاتے جائیں لپس کو یہ بہت پیانا کلر ہے یہ ہے جی نیو 302 بہت اچھا ہے اور ٹاجل والی آئیس کے ساتھ بھی بہت اچھا جاتا ہے اگر میں اس کو بیس بنا کے اس کے ساتھ بھی اس کو کرتی ہوں لگاتی ہوں تو بہت بہت اچھا ہے اب جو ہے بہت ہی مزے کا جو کلر ہے کلر آف تس سیزن لپسٹکس میں ہے 226 میڈورا کا یہ آپ سوڑ دیکھیں لپسٹک لگ بھی بھی یہ ہے جی برگنگی ہے اس کو لگانے کی بھی ٹکنیک ہے لیس از مور آپ کو کیا کرنا ہے اس کو لپ برش سے لگائیں یا آئیڈیالی پہلے آپ لپ کے لپ کے سینٹر میں لگا کے اس کو خلکہ خلاتی جائیں بعد میں آکلائیں آپ بنائیں اور پھر دیکھتی جائیں کہ یہ بیلٹ اپ ہے اس کو لیس پہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تھوڑا برحانہ چاہیں گی تو برحالیں اس کے ساتھ اگر آپ نے بلکل لائٹ گولد میں میک اپ سارا سکن کا کیا ہوئے اور کچھ بیج میں کچھ سکن ٹونز میں کچھ یہ لائچی والے رنگ میں آپ ان کلرز میں سنک پہن رہی ہیں تو اس کے ساتھ تی پنک میں امیزنگ اور یہ کلر بہت ارسے کے بعد دوبارہ انوک ہو رہا ہے اس کو بیسکلی برگن دی بولتے ہیں لیکن میڈوڑا میں یہ آپ کو ملے گا 226 کے نام سے اس میں میڈوڑا کا نمبر 226 ہے برگن دی یہ ہر سکن کاملیکشن ہر سکن ٹون کے ساتھ جائے گا اور ایک دفعہ آپ جیسے ریڈ لپسٹے کینس کا اپنا ایک وانڈر ہے ایک اپنا ہی ایک تائم اکتر اس کا لگا کے آپ فریش ہو جاتے ہیں اس کا سین کلیشن ہے اچھا یہ بہت برائیٹ ہے یہ فوشیا میں ہے یہ اس پہ سکن ہوں گیا یہ پاس اب اس میں ایک میں آپ کو ڈیفرنس دکھاتی ہوں یہ پنک ٹرفل ہے 531 یہ سردیوں کا ٹون اور یہ ہے پنک فوشیا 556 یہ ہے جی سمز میں میں اس پہ جاؤں اور یہ ونٹس میں ہم لگا بھی لیتے ہیں لیکن یہ ونٹس میں تھوڑا وام میں آجاتا ہے یعنی اس میں 531 وہ میں ونٹس کے لئے کہہ رہی ہوں وہ ہے پنک ٹرفل اور پنک فوشیا جو 556 میں اس لئے زیادہ رکھتی ہوں کیونکہ میرے لپس کبھی بلیک نہیں ہوتے اور مجھے بڑا لگتا ہے کہ اچھا یہ کلر بہت پیارا ہے تھرٹی نمبر ہے رواج کا میں نے اتنا یوز نہیں کیا اچھا اس کا چکر یہ ہے کہ یہ گل گئی ہوئی ہے اس کا کوئی ہے اس کو جوڑ کی ہو یہ تو پرکل نہیں وہاں سے کوٹ گئی ہوئی ہے اس کو جوڑتے ہیں یہ کلر پہ آتا ہے یہ دیکھیں پرکل میں آتا ہے اور کمسا ہے یہ یہ اس اس اگین پینک خوشیا خوشیا کا یہ شیئر بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے لپ کلر لیا ہے لیکن لوگ مطلب بڑک کے پوچھنے آپ نے لپ کلر کہاں سے لگایا ہے کون سا لگایا ہے مدورا اور ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے وارم ٹونز میں یہ والے دو کلر رسٹ کلر اور top of that برگنڈی کلر برگنڈی کلر جب ہے اب میں بس یہ کہتے ہیں کہ that is color of the season اچھا یہ ایک اور میں آپ کو دیفرنس کرتے ہیں یہ میری پاس ریڈ کا ایک شید ہے اکالہ کلی میں پاس دوسرا ریڈ کا شید ہو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ بھی ایک ریڈ کا ہے یہ ریواج کا ہے اورنج ریڈ ہے یہ شید ہے 10 نمبر ہے اور یہ بھی بہت برائٹ ایک دام آپ کو برائٹ 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 کر دیتا ہے اس کا میں آپ کو زیادہ تیکسٹر دکھا دیتا ہوں this is its texture so creamy very nice اچھا لیکن can not beat this color 203 مدورا کا یہ کلر بھی اس کو بھی آپ color of the season ہی بولیں یہ کلر بھی جو ہے ریڈ کا بہت ڈیسنٹ کلر ہے چیختا ہوا ریڈ نہیں ہے بہت پیارا والا ریڈ ہے اور یہ 203 مدورا میں ہی ہے اور these 2 are color of the season like seriously ان کا تو زبدست یہ ہو گیا اور دیکھشو میں نے کون سا اٹھایا تھا یہ بھی آپ پہ پڑک دیکھیں یہ بھی وان ٹون میں ہے یہ ہے میرے پاس میبلن کا چھاری کر کے کچھ ہے یہ بھی اچھا ہے درد میں بس یہ نیوٹ میں یہ بہت زبدست ہے یہ 116 یہ بھی میبلن کا ہے اس کا بھی بہت بیارا ٹیکسٹر ہے بہت بھی اچھا یہ تھی میری کلیکشن میں نے ایک نشو کا لیا تھا میں نے ان کا خائص کا یہ لیا اور اتنا اس کا کوئی amazing result ہے یہ یہ مجھے کمپلیٹ میک اپ ہے آپ اس کو لگا لیں ہلکی سی بی بی پرنگ لگا لیں اور آپ مجھے 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 میرے لپس پہ یہ بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت بہت اچھا تو اب میں ان کا پورا سیٹ لینے کا ارادہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ میں اس کا کلرہ بہت پیارا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے سمرز کے لئے میں ونٹرز کے لئے اب ان کا جو نیوٹ میں ہے سیٹ کروں گا انشاءاللہ تو یہ تھا جی آج کا میرا آپ کے ساتھ لپسٹکز کا سکن کیر کا جو بھی میں آپ کو بھی تک بتا سکتوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جو بھی میرے ایکسپیئرنس ہیں اور ایکسپیئرنس میں کافی زیادہ ہیں انشاءاللہ پردن میں آپ کے ساتھ افنان کرتی رہوں گی تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی